اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نران پاکستان جھیل سیف الملوک جھیل سیف الملوک نران پاکستان میں 324 میٹر دس ہزار پانچ سو اٹھٹھر فٹ کی بلندی پر وادی کاغان میں واقع ہے قریبی قبضہ نران سے بزیریہ جیب یا پیدل اس تک پہنچا جا سکتا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے دنیا بھر سے سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عقص اس میں پڑتا ہے سال کے کچھ مہینے اس کی سطح پر برس سے جمعی رہتی ہے نران بالا کوٹ سے 35 کلومیٹر کے فاضے پر موجود ہے یہ جگہ سیاہ حضرات کے لیے ایک اہم جگہ ہے یہ جگہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس جگہ کا سب سے خوبصورت مقام جھیل سیف الملوک ہے جو دو شارعہ سات مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں ہر سال یہاں پر لاکھوں حضرات سیل کے لیے ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں نران کے ساتھ ساتھ دریائے کے انہار بہتا ہے نران میں پانچ ماہ برف باری ہوتی ہے تو وہاں کے مقامی لوگ بالا کوٹ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر کم سے کم دس فٹ برف باری ہوتی ہے تو وہاں پر پہاڑوں سے جنگلی جانور نیچے نران میں آ جاتے ہیں جن میں شیعہ چیتہ شیطر مرگ رچ اہم وغیرہ شامل ہیں وادی کغان زیلا منسیرہ خیبر پختون خان کی ایک حسین وادی ہے جو اپنے قدرتی حسین کے بعض عالمگیر شہرت کی حامل ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع کئی مروف تاریخی و حسین مقامات اس وادی میں واقع ہیں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو کونے کو آنے والے تباکن زلدلے سے اس وادی کو بھی نقصان پہنچا آیا وادی کغان کا نام کغان نامی ترسبے سے پڑا دریائے کنہار اس وادی کے قلب میں بہتا ہے یہ وادی اکیس سو چونزیس میٹر سے دور بابو سر تک ستہ سمندر سے چار ہزار ایک سو تہتر میٹر تک بلند ہے اور ایک سو پچپن کلومیٹر پر پھیلے ہوئی ہے یہاں کی آبادی پشتون اور اردو پہ خوبی جانتی ہے یہ علاقہ جنگلات اور چرہ گاؤں سے اٹا ہوا ہے اور خوبصور نظارہ اس کی زمین پر جنت بناتے ہیں یہاں ستارہ ہزار فور تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں یہاں میں ملکہ پربست شہریت کی حامل ہیں پہاڑوں، ندینالوں، جھیلوں، آبشاروں، چشموں اور گلگیشوں کی یہ عوادی موسمیں گرمہ مائی تک دسمبر میں سہاؤ کے لیے منتظر رہتی ہے مائی میں یہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرازر یارہ اور کم سے کم تین درجہ سینٹی کریٹ رہتا ہے جولائی کی وسط سے سستمبر کے احتتام تک نران سے بابو سٹاپ کا راستہ کھلا رہتا ہے برسات اور موسم سرما میں وادی میں نقلوں اور حمل مشکل ہو جاتی ہے اس حسین وادی کو بالاکورٹ، اپٹاباد اور منسیرہ سے بہ آسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے بالاکورٹ سے بہ آسانی بسوں یا دیگر ذرائع نقلوں اور حمل سے کاغان اور نران پہنچا جا سکتے ہیں بالاکورٹ سے نران تک کے تمام راستے میں درائع کنخار ساست بہتا رہتا ہے اور حسین جنگلات اور پہاڑ دعوت نظارہ دیتے رہتے ہیں راستے میں کیورٹ، پارس، شنورٹ اور چائی، جدید اور منٹاری کے حسین کب سے بھی آتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں کومٹ کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی